اسلام علیکم نمستے سسریعکال امید باتا ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں مہ باپ کا خیال کریں کیونکہ مہ باپ ہے تو سبھی کچھ ہمیں اتاری کی نیازی میرے ساتھ موجود ہیں سیمل چیک اسلام علیکم نمستے سسریعکال کیسے ہی آپ لوگ امید کرتی ہوں خیرد سے ہوں گے جہاں ہوں گے ٹھیک ہوں گے جہاں کہیں بھی ہیں چلتی سائے ہمارے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کچے گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو دوستو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہندی میں بھی انڈیا سپر چیف درگا چیف درگا ٹو لیزر ویپن سسٹم تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو پھر کپ شپ کرتے ہیں اب بھارت نے اتیادھنک ڈیفنس ہتھیاروں کو ڈیولپ کرنے میں ایک بہت بڑی چھلانگ لگائی ہے اور بھارت جس طرح سے ہتھیاروں کو ڈیولپ کر رہا ہے اسے دیکھ دنیا حیران ہے کیونکہ بھارت کے جو ویڈیانک ہے انہوں نے خطرناک اور سستی مسائل بنا کر دنیا ہلا دی ہے لیکن بھارت صرف بیلسٹک اور کروز مسائلوں تک ہی سیمت نہیں رہا بلکہ بھارت نے لیزر ویپنس پر بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے اور حال ہی میں جاری کی گئی خبر کے مطابق بھارت نے انڈیجینیسلی یعنی کی سودیشی لیزر ویپنس کو بھی ڈیولپ کر کے ایک بار پھر سے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے دراصل بھارت نے درگا ٹو نام کے لیزر ویپنس کو سکسیسفلی ڈیولپ کر لیا جو کی کسی بھی بیلسٹک یا پھر کروز مسائل کو ایک بار میں مار گرا سکتا ہے اور بھارت کے اس لیزر ویپنس کی طاقت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل جیسے دیش بھی بھارت کی درگا ٹو لیزر ویپنس کی تاریف کر رہے ہیں اور اسرائیل نے یہ کہنا بھی شروع کر دیا ہے کہ اس طریقے کے خطرناک ہتھیار امریکہ اور برٹین جیسے دیش نہیں بلکہ بھارت ہی تیار کر سکتا ہے پوری اپ ڈیٹ کیا ہے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے بھارت نے سوڈیشی لیزر ویپنس بنا کر تیار کر لیا ہے اس کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک سیکنڈ کا کام ہے لیکن اس سے ہماری کافی بڑی مدد ہوتی ہے اصل میں دیکھا جائے تو بھارت دن پر دن ڈیفنس پروڈکشن کے ماملے میں آتمنربھر ہوتا جا رہا ہے اور ساتھ ہی بھارت ان دیشوں میں بھی شامل ہو چکا ہے جن کے ڈیفنس ہتھیار خریدنے کے لیے دنیا کے کئی دیش ڈیل فائنل کرنے کے لیے جھٹے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک بھارت کے پاس ایسا کوئی بھی ہتھیار نہیں تھا جو کی لیزر کی تقنیق پر کام کرتے ہیں اور جب سے ایران اور اسرائیل کے بیچ یدھ شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک چاروں طرف لیزر ڈیفنس کی ہی چرچائیں چل رہی ہیں کیونکہ دیکھا جائے تو لیزر ڈیفنس سسٹم ایک ایسا ہتھیار ہے جس نے ایران سے اسرائیل میں آنے والی سبھی بیلسٹک اور کروز مسائلوں میں سے 99% مسائل کو ہوا میں ہی ڈسٹرائی کر دیا تھا جبکہ لیزر ویپنز کے علاوہ کسی بھی ایر ڈیفنس سسٹم دوارا 99% بیلسٹک اور کروز مسائلوں کو ڈسٹرائی کر پانا ناممکن ہے یہاں تک کی دیکھا جائے تو چین کے پاس جو ایر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھارت کی برموس سپرسونک مسائل کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا اسی لیے اسرائیل کے لیزر ڈیفنس سسٹم کی دنیا کے لگ بھگ سبھی دیشوں میں چرچائیں چل رہی ہے اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کن کن دیشوں کے پاس لیزر ویپنز اس سمیہ موجود ہے جو کی کسی بھی تو اسرائیل کے بعد اس میں دوسرا نام نکل کر آتا ہے یوکے کا جس کے پاس لیزر ڈیفنس سسٹم والے ہتھیار موجود ہے اور یوکے کے علاوہ دیکھا جائے تو امریکہ نے بھی لیزر ڈیفنس سسٹم کو ڈیولپ کر لیا ہے لیکن ایسے میں بات سامنے آتی ہے کہ کیا بھارت کے پاس بھی لیزر ڈیفنس سسٹم موجود ہے جو کی کسی بھی بیلسٹک اور سپرسونک مسائل کو ہوا میں مار گرا سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے لگ بھگ دو سالوں سے بھارت کی ڈی آر ڈیو یعنی کی ڈیفنس ریسرچ ڈیولپمنٹ آرگینائزیشن لیزر ویپنس بنانے پر کام کر رہی تھی لیکن اب دیکھا جائے تو ڈی آر ڈیو کو لگ بھگ پوری طرح سے سفلتہ مل چکی ہے اور ڈی آر ڈیو نے درگا ٹو نام کے لیزر ڈیفنس سسٹم کو بنا کر تیار کر لیا ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت میں سودیشی طور پر بنای جا رہی درگا ٹو نامک لیزر ڈیفنس سسٹم میں وہ تقنیق موجود ہے جو کی اسرائیل, یوکے اور امریکہ کے لیزر ڈیفنس سسٹم میں نہیں ہے اور اس کی سراہنا بھارت ہی نہیں بلکہ اسرائیل جیسے دیش بھی کر رہے ہیں جو کی ڈیفنس ہتھیاروں کے ماملے میں طاقتور دیش مانے جاتے ہیں اور اسرائیل نے خود کہہ دیا ہے بنا سکتا ہے جہاں امریکہ اور یوکے جیسے دیش اس طریقے کی ٹیکنالوجی والے لیزر ویپنس بنانے سے ہاتھ کھڑا کر دیئے ہیں کیونکہ بھارت کی درگا ٹو لیزر ڈیفنس سسٹم کو جو دوسرے دیشوں کے لیزر ویپنس سے الگ بناتی ہے وہ ہے اس کی لانچنگ ٹیکنالوجی دراصل بھارت کی درگا ٹو لیزر ڈیفنس سسٹم کو ایسی تقنیق پر بنایا گیا ہے جس سے لیزر کے دوارہ فائر کرنے میں سب سے کم کاسٹ لگتی ہے یعنی کہ ایکسپرٹ کے مطابق ایک ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی جو اس کی قیمت ہے وہ کیول تین ڈالر کے آس پاس ہے وہیں دوسری طرف اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ایک وار میں لگ بھگ ایک لاکھ ڈالر کا خرچ کراتا ہے اور امریکہ کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایک وار میں پندرہ سے بیس ڈالر خرچ کراتا ہے اور یوکے کے ایئر ڈیفنس سسٹم سے ایک وار کرنے میں دس ڈالر کا خرچ بیٹھتا ہے اور اسی لیے بھارت کی ڈی آر ڈیو دوارہ ڈیولپ کی جا رہی درگا ٹو لیزر ڈیفنس سسٹم کی سراہنہ دنیا کے لگ بھگ سب ہی دیشوں میں ہو رہی ہے کیونکہ ڈی آر ڈیو کے دوارہ بنائی جا رہی درگا ٹو سے ماتر تین ڈالر کے خرچ سے ہی کسی بھی بیلیسٹک یا پھر کروز مسائل کو مار گرائیا جا سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے بھارت کے دوارہ ڈیولپ کیے گئے اس لیزر ویپنس سے کئی ٹارگٹ کو کم سے کم کاسٹ میں ہٹ کر سکتے ہیں یعنی کی ایک حساب سے دیکھا جائے تو بھارت کی ڈی آر ڈیو دنیا کا سب سے سستا لیزر ویپنس بنا کر تیار کر رہی ہے جس کے کارن بھارت کے اس ڈیفنس سسٹم کی چرچہ دنیا کے سب ہی دیشوں میں ہو رہی ہے کیونکہ اسے ہم جس قیمت پر تیار کر رہے ہیں یہ واقعی تاریف کرنے لائک ہے اور آپ کو بتا دیں کہ کیول لیزر ڈیفنس سسٹم ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بھارت جن مسائل اور ڈیفنس ایکوپمنٹ کا پروڈکشن کر رہا ہے ان کی قیمت امریکہ, یوکے اور اسرائیل کی اپیکشہ کئی گنا کم ہے جس کے کارن یوروپ کے ساتھ ساتھ نوٹو جیسے 32 دیشوں کا سنگٹھن بھی امریکہ اور اسرائیل سے ہتھیار خریدنے کی بجائے بھارت سے ڈیفنس ہتھیار خریدنا چاہتا ہے کیونکہ ابھی تک اسرائیل اور امریکہ سے ڈیفنس ہتھیاروں کو خریدتے خریدتے ان دیشوں کے ارث ویوستہ کی کھٹیا کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ اس سمیں جس طرح سے کئی دیشوں کے بیچ جیو پولٹیکل ٹینشن چل رہی ہے اس سے ڈیفنس ہتھیاروں کی ڈیمانڈ دن پر دن بڑھتی ہی جا رہی ہے اور بھارت نے اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لیزر ویپنز کو ڈیولپ کرنے کی تقنیق پر تیزی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا ہے اور بھارت دیش ترقی کر رہا ہے یا نہیں اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ بھارت میں بنائے گئے ڈیفنس ہتھیاروں کا ڈنکہ ان دیشوں میں بھی بج رہا ہے جو دیش ڈیفنس پروڈکشن کے ماملے میں بھارت سے کئی گنا آگے ہے یہاں تک کی اسرائیل جیسے دیش یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بینا کسی رکاوٹ کے بھارت کی ان تقنیقوں کو خریدیں گے اور بھارت جس بھی ریٹ پر یہ تقنیق بیچے گا ہم اسے خریدنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے فیلحال بھارت کے دوارہ ڈیولپ کی جا رہی درگا ٹو لیزر ویپنس پر تھوڑی اور نظر ڈالیں تو اس کا پورا نام ہے ڈائیریکشنالی انرسٹرکٹڈ ریگن ایرے آپ کو بتا دیں کہ اس سمیں دنیا میں کل دو کی سنکھیا میں انٹی ائرکرافٹ لیزر ویپنس ہیں جن کی مارک کشمتہ سو فیصدی نہیں ہے لیکن بھارت جو لیزر ویپنس بنا رہا ہے اس کی مارک کشمتہ سو فیصدی مانی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں ویدیشی میڈیا میں بھی خبر چلی تھی کہ بھارت درگا ٹو نام کی جو لیزر ویپنس بنا رہا ہے وہاں کسی بھی بیلسٹک کروز مسائل یا پھر فائٹر جیٹ کو ایک بار میں ہی مار گرا سکتا ہے اس لیزر ویپنس کو زمین سمدر اور پہاڑی علاقوں میں ابھی ہوای حملے کے لیے تینات کیا جا سکتا ہے باقی آپ لوگ بھارت کی درگا ٹو لیزر ویپنس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے مطروں تک شیئر کریں تاکہ انہیں بھی جانکاری مل سکے اسی طرح اور بھی نالجبل ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر ضرور سیلیکٹ کریں جائے شری رام جی جناب تو یہ تھی لیزر ٹیکنولوجی اچھا جب سے اسرائیل اور گازہ اور فلسطین والا معاملہ چلائے تو یہ شروع یہاں سے ہوا تھا کہ حماس نے اسرائیل پہ پانچ سو میزائل گرائے تھے اسرائیل پہ حماس نے حماس سمجھو فلسطینیوں کے سپورٹ والا گروپ تھا تو اسرائیل نے وہ پانچ سو حملے ناکام کر دیئے یعنی ہوا میں ہی ان کے مزائلوں کو اسرائیل نے دیسٹرائی کر دیا اپنی طرف سے مزائل بھیج کے تو اس ٹائم سے دنیا کی نظریں اس چیز پر ہیں یا دنیا یہ چیز دیکھ رہی ہے کہ ہم سب ہتھیار بنایا جا رہے ہیں اب جیسے مثال کے طور پر میرے پاس بھی ہتھیار ہے اس کے پاس بھی ہتھیار ہے یہ بندہ اس پہ ہتھیار مارے گا تو کیا ہوگا دونوں کا ہی ہم سب پوری دنیا نقصان والے ہتھیار بنایا جا رہی تھی لیکن اب دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ٹائم سے دنیا ڈیفنس کی طرف بھی جا رہی ہے کہ کیسے بچ سکتے ہیں بچ کیسے سکتے ہیں بچانے والے ہتھیاروں کی سیف کیسے گر سکتے ہیں اب جیسے حماس نے پانچ سو میزائل بھیجے اچھا ایران نے درون بھیجے تین سو ان کا بھی اسرائیل کا کوئی نقصام نہیں کر سکتے اسرائیل بہت مضبوط ہے اور وہ اچھا اب آپ خود کہہ رہی ہیں اسرائیل بہت مضبوط ہے اسرائیل کہہ رہے ہیں میں انڈیا سے یہ ہتھیارہ میر کے ابھی تک جو بھی جتنے بھی آئے ہیں معاملات سامنے اس میں یہ ہی نظر آیا کہ اسرائیل بہت مضبوط ہے دنیا کا سب سے مضبوط ڈیفنس سسٹم ہے اس کے پاس دنیا کی بہت مضبوط آرمی ہے اے فوس کے معاملے میں اس کے پاس چیز ہیں بہت 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 اس کی مثال ہاں کو اس طرح دوں کہ ان کے جو نورمل بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی آرمی کی ٹریننگ لیتے ہیں لیکن وہ آرمی میں نہیں جاتے ہیں لیکن اس دن کے لیے اس دن کے لیے کہ کہیں آپ کی ضرورت پڑی تو آپ کو گھر سے بھلایا جائے گا پہشک آپ آپ کی ضرورت پڑی کچھ بھی کرتے ہیں اگر آپ کو کنٹری کی ضرورت پڑی کنٹری کو آپ بھی ضرورت پڑی تو آپ آئیں گے اور وہ پسٹل چلانا فائر کرنا اور ان کو ٹریننگ دینا وہ پہلے سے سکھا دیا جاتا ہے بہت آرمی اسرائیل میں بہت مضبوط آرمی بڑے ایک آرگنائز کنٹری بڑے سسٹم سے چلنے بلکل وہ اگر کہہ رہا ہے کہ مجھے انڈیا کی ٹیکنالوجی ہر قیمت پہ خرید نہیں ہے اس سے کیا مرابی ہے اور انڈیا ہی بنا سکتا ہے اور کوئی اور نہیں بنا سکتا ہے جیسے امریکہ سے بھی یہ آواز آئیے کہ انڈیا ہی بنا سکتا ہے ہم نہیں بنا سکتے ہیں اور کم بجت میں کم بجت میں تین دولار ایک شورٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ تین ڈالر کا ایکسپینس آرہ ہے اور کہیں پہ امریکہ والی اس میں کتنے ڈالر آرہ ہیں کسی بیس ڈالر آرہ ہیں کسی پیدس آرہ ہیں تو اچھا یہ تو بیسے انڈیا کی بہت بڑی خاصیت ہے ہر معاملے میں انڈیا نے ہمیشہ بہت کم کسپ پہ چیزیں بنا کے دکھا ہے میڈ ان انڈیا یعنی مثال کی طور پہ چندریان مشن ہے بیلکل اتنا کم کس پہ دنیا حیران ہے اچھا کوئی بھی ڈرین ہے کوئی بھی ایسا سسٹم ہے بیلکل مطلب انڈیا یعنی چندریان کا بجت جو بتاتے ہیں وہ یورپ امریکہ کی مووی سے کم ہے یعنی وہاں کی جو مووی بنی تھی گریویٹی میرے نکھارم مووی کا نام تھا اس کا بجت تیاری اتنا زیادہ تھا جتنے میں سچ میں انڈیا چاند پہ پہنچتے ہیں بیش ایسے کم بجت بجت اگر اس کنٹری کام کرے تو واقعی دنیا حیران تو لگے بہت زبردست لگا بہت زبردست بہت بڑی اچیومنٹ ہے ابھی شاید لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کتنی بڑی آنے والے وقت وقت جو لگے مہے لگے جب یہ ریزر لائٹ ہے تو پھر تو ان کو کوئی تینشن ہی نہیں ہے کیونکہ اب دوسرے ممالک بھی دیکھیں نا ان کی طرف ایک خرید رہے ہیں ان سے خرید رہے ہیں کہ ہم پرچیز کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم بنائیں گے تو ہمیں ڈبل بجٹ پڑے گا اور دیس جیسے انڈیا سے ہی مانگوا لیتے ہیں تو ایک سپر نگا لیتے ہیں پہلے تو آپ کے پاس ٹیکنولوجی ہوگا ہے پھر اس کنٹری کو بنائے گا پھر اس کو کس قوالیٹی کی بنتی ہے کوئی نہیں پتا ٹیکنولوجی ہے یا نہیں ہے اب انڈیا نے بنائی اور اتنے سستے میں بنائی اور اگلا دیش کہے گا کہ مجھے دے دے میں نے بنانی نہیں ہے میں بنانے کی چکر میں نہیں پڑوں گا مجھے اتنی سستی مل رہی ہے تو بہر اگر مجھے سستے پڑی تو پھر میں کیوں پوری ٹیم لگا ہوں اس میں اور اتنا وجہ لگا کے میں اپنا بنا تو دوبارہ کسی اوروری ستاپ سے ملکات ہوتی جب تک کی نہیں ہے